بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے وہ آپ کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھیں آمین نئے دیکھنے والوں کا چینل پہ خوش آمدید مجھے امید ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل کے آئیکون کو بھی ضرور پرس کیا ہوگا تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آج بنا رہے ہیں ہم کالے چنے کا شوربہ یہاں پہ میں نے آدھا کلو کالے چنے رات کو بھی گو دیئے تھے یہ اچھے سے پھول گئے ہیں کالے چنے انسانی صحت کے لیے بہت ہی بہترین ہیں شگر پیشنٹ کے لیے بھی اور اس کے علاوہ جو ڈائٹ کرنا چاہیں ان کے لیے بھی بہت ہی مفیر ہیں تو اس کا سالن بہت مزیدار بنتا ہے کیونکہ یہ گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں میں یہاں پہ ککر کا استعمال کر رہی ہوں ایک کپ بھر کے میں نے یہاں آئل شامل کر دیا ہے اور دو پیاز میں شامل کر رہی ہوں اس کے اندر پیاز اچھا سا لال ہو گیا ہمارا اب میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون لہسن ادھرک کا پیش شامل کر رہی ہوں اور اس کو ڈال کے میں اچھا سا بھول لوں گی تاکہ پیاز لہسن ادھرک کے ساتھ اچھا سا پک جائے اور اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے تو دو منٹ تک میں اس کو بھونتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے مسالے لے لیے ہیں جن کے اندر دو ٹیبل سپون میں نے لال میرج کا پاودر لیا ہے ون ٹیبل سپون دھنیا پاودر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کیجئے گا اور ون ٹی سپون ہلدی پاودر یہاں پہ میں مسالے کو اچھے سے بھون لوں گی دو سے تین منٹ تک تاکہ مسالے ہمارے اچھے سے پک جائیں یہ بہت ہی مزیدار چنوں کا شوربہ بنتا ہے یہاں پہ میں نے مسالے کو اچھے سے بھون لیا ہے اب میں نے یہاں پہ ساتھ ہری مرچے شامل کر دی ہیں ہری مرچوں سے شوربے کا بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ ہو جائے گا اور بہت ہی مزیدار خوشبو آئے گی شوربے میں سے تو میں اس کو بھون رہی ہوں ابھی یہاں میں دہی شامل کر رہی ہوں ایک کپ دہی لیا ہے میں نے کیونکہ میں ہمیشہ شوربے والے سالن میں دہی شامل کرتی ہوں ٹوماتر شامل نہیں کرتی اب میں دہی کو اچھے سے بھون لوں گی مسالے کے اندر تاکہ دہی اچھا سا بھون جائے اور پھر اس کے اندر ہم شامل کریں گے اپنے بھیگے ہوئے چنے یہاں چنوں کو میں نے باسکٹ میں نکال لیا ہے پانی ڈرین کر لیا ہے ان کا سارا اب میں چنے شامل کر رہی ہوں اور ان کو بھی مسالے میں اچھے سے بھون لوں گی یہاں پہ میں چنوں کو اچھے سے بھون لوں گی تاکہ اچھی سی بھونائی ہو جائے چنوں کی اور پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے پانی یہاں میں پانی شامل کر رہی ہوں آپ نے جتنا شوربہ رکھنا ہے اس کے حساب سے پانی شامل کیجئے گا اور اس کو اس وقت تک پریشر دوں گی جب تک چنے اچھے سے گل نہیں جاتے تقریباً 20 منٹ تک میں نے پریشر دیا تھا چنے ہمارے بہترین سے گل گئے ہیں اب میں نے یہاں پہ گرم سالہ پاودر شامل کر دیا ونٹی سپون اور کچھ ہرے دھنیے کے پتے میں شامل کر رہی ہوں جس سے بہت ہی مزیدار اور خوشنوما بن جائیں گے ہمارے چنے تو اب اس کو میں مکس کر دیتی ہوں اور ان کو سرب کر لیں گے ہم آپ ان کو روٹی کے ساتھ انجوائے کریں بوائل چاولوں کے ساتھ یہ بہت مزیدار لگتے ہیں آپ میری مزیدار سی یہ کالے چنے کے شوربے کی ریسپی کو گھر میں ٹرائی کیجئے بنائیے انجوائے کیجئے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپیز آسان لگ رہی ہوں گی اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اس کے علاوہ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز مل سکیں اپنا بہت خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ